ہیلو فرنڈز السلام علیکم اور بلکم ٹو الیکٹرک فوکس فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دور بیل کے کنیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنے گھر کی جو دور بیل ہے اسے کنیکٹر ستے ہیں سرکٹ کے ساتھ تو یہ میرے پاس ایک دور بیل ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک جو دور بیل کا سویچ ہے جو کے باہر مین گیٹ پر لگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس میں جو سویچ ہے وہ جو عام ہمارے پاس سویچیز یوز ہوتے ہیں اس کی طرح کا سویچ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سی اس میں ڈیفرنٹ سویچ ہوتا ہے جب تک آپ اس سویچ کو دبائے رکھتے ہیں تو یہ سویچ ہمارا آن رہتا ہے لیکن جو ہی آپ اس کے فنگر اڈاتے ہیں تو دوبارہ پھر اپنی پوزیشن پر یہ واپس آج رہتا ہے اس طرح دیکھیں دباتے ہیں تو ٹھیک ہے اور جب چھوڑتے ہیں دوبارہ پھر یہ واپس ہی اپنی پوزیشن پر آج رہتا ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دراصل ہمارے جو ہوتے ہیں یہ نارمالی اوپن سویچ ہوتا ہے جب تک آپ اسے دباتے نہیں ہے تو یہ سویچ آن نہیں ہوتا یعنی اس طرح سے اس کا کنکشن ہوتا ہے اس کے نیچے ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے جو اس کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتا ہے تو جب آپ یہاں پہ فنگر سے اسے دباتے ہیں تو اس کے یہ جو دو پوائنٹ ہے یہ سویچ کے دو پوائنٹ ہے یہ ساتھ اس طرح سے مل جاتے ہیں اس کے جو یہاں پہ آپ فورس لگائیں گے اس طرح سے فورس لگانے پہ اس کے یہ جو دو پوائنٹ ہیں آپ پس میں اس کے ساتھ کنکٹ ہو جائیں گے یہ جو ہمارا سرکٹ ہے یہ شاوٹ ہو جائے گا یعنی کرنٹ کا جو پاتھ ہے کمپلیٹ ہو گا اور جو کرنٹ گزنا سٹارٹ کر دے گا اس میں لیکن جو ہی آپ اپنی فنگر سے ریلیز کرتے ہیں اس طرح سے تو اس کے جو کنکشن دوبارہ پھر بریک ہو جائیں گے اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ دوبارہ اوپر موو کر جائے گا تو جب تک آپ دوبائی رکھیں گے سرکٹ آن رہے گا جو ہی آپ چھوڑتے ہیں تو جو سپلائی جانی اس میں بند ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بیل ہے یہ ایک ہمارے پاس بیل ہے سیمپل سی یہ ٹو ٹونٹی بول پر اپریٹ کرتی ہے سکسٹی ہرٹس کا کسٹے پریٹ کر سکتی ہے made in Pakistan تو اس طرح یہ چکور کی جو اس میں آواز آتی ہے اس طرح چکور بیل ہے تو اس کی دو وائرز ہوتی ہیں اس بیل کی جب آپ یہاں پر سپلائی دیتے ہیں اس کو پیرلل میں یعنی کہ سپلائی لیں کے جوڑتے ہیں کوئی بھی آپ کی جو ساکٹ ہے اسے آپ ڈریکٹ اس میں لگائیں گے تو یہ جو بیل ہے چلنا سٹارٹ کر دے گی تو میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اس بیل کو تو یہ میرے پاس ابھی سپلائی ہے اسی سپلائی 220 وولٹ کی تو میں اس کا جو فیز ہے اس کو اس کے ریڈ وائر کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں جو بلیک کے ساتھ اٹیج کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو بیل چلنا سٹارٹ کر دے گی اس طرح دیکھیں تو اس طرح سے یہ بیل پیرلل میں اٹیج کرتے ہیں تو بیل چلنا سٹارٹ کر دیتی ہے جو ہی آپ اسے فنگر ریلیز کرتے ہیں اس بٹن سے تو یہ سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو اس کو کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے اس کے کنیکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ سویچ ہے اسے میں آپ کو ملٹی میٹر کے ساتھ تیسٹ کر کے بتا دیتا ہوں کس طرح سے اس کے کنیکشن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس میٹر ہے اس کو سب سے پہلے ہم کنٹینوٹی ٹیسٹ پر سیٹ کریں گے اس کی جو پروب ہیں دونوں کو اس کے سویچ کے دو پوائنٹ اس کے ساتھ لگائیں گے اس طرح سے اس کے ساتھ اس طرح سے لگا کے یہ میں نے اس طرح سے connection اس کے ساتھ کی ہے جب آپ اس کے button کو press کرتے ہیں تو دیکھیں اس meter کی جو beep ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی جو beep ہے اس نے چلنا سٹارٹ کر دی ہے اس طرح سے صحیح طرح میرے connection ہی لگے یہاں سے یہ کو اس طرف لگا لیتے ہیں یہ کو اس طرف اس طرح سے sorry اس طرح سے اسے button کو press کرتے ہیں تو اس کی جو beep ہے وہ انہوں جاتی ہے دیکھیں جب تک آج اس سے دبائی رکھتے ہیں اس بٹن کو پریس کر کے رکھتے ہیں یہ اس کی بیپ چلتی رہتی ہے لیکن جو ہی آپ اسے ریلیز کرتے ہیں تو اس کی جو بیپ ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو ابھی میرے سے یہ کنیکشن اس کے لوز ہیں ہیل رہے ہیں ابھی اس سے اس لیے وہ بیپ صحیح طرح چل نہیں رہی لیکن اس طرح جو میں نے بتایا ہے کنیکشن اس کے انڈرنل کنیکشن اس طرح سے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس کی وائرنگ دیاگرام دیکھتے ہیں کہ اس کے کنیکشن کس طرح ہوں گے اس طرح کے بعد میں آپ کو یہ جوڑ کے دکھاؤں گا سرکٹ یہ جو دور بیل ہے اس کے کنیکشن بہت ہی سمپل ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں دو پوائنٹ ہمارے پاس یہ دور بیل کے ہیں اور دو پوائنٹ ہمارے پاس ہیں اس سوچ کے یعنی یہ ہمارے پاس ایک سنگل جو سوچ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے سوچ سوچ کا جو انٹرنر سرکٹ اس طرح سے ہے یعنی جب آپ اسے پریس کر کے رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بنجھ رہتے ہیں جو ہی آپ اسے فنگر ریلیز کرتے ہیں اسے فورس اٹھاتے ہیں دوبارہ پھر یہ اوپن ہو رہتے ہیں اس کے بعد جو سوچ کا نیچے والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم ملا دیں گے جو ہمارا بیل کا ایک پوائنٹ ہے یہ ہمارا سوچ ہے ایک اس کے علاوہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ ہمارا ایک بیل ہے اس طرح سے تو یہ جو بیل کا جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں نے ملا دیا یعنی کہ اس کا جو ریڈ وائر تھی اس کو میں نے ملا دیا سوچ کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ اور جو بیل کا دوسرا پوائنٹ ہے اسے ہم ڈریکٹ لے جائیں گے باہر سپلائی لینگ پر جو نیوٹرل ہے ہمارا اس کے ساتھ تو اس کے کنیکشن میں دکھاتا ہوں آپ کو کریں گے کیس طرح سے سب سے پہلے جو ہمارا اس بیل کا پوائنٹ ہے اس طرح سے ہمارا یہ سوچ سیدھا ہوتا ہے اس کے جو نیچے والے پوائنٹ پہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے نیچے والے پوائنٹ پہ اس بیل کا آپ ریڈ پوائنٹ لگائیں گے یعنی یہ اس کا نیچے والا پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ اس کا ریڈ وائر کو اٹیج کریں گے تو میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اٹیج اس طرح سے آپ اس کا سکرو کو لوس کر کے جو وائر ہے اس کے اندر لگا دیں آپ اسے اس طرح سے اس کے سویز کو بڑا ٹائٹ کرتے ہیں اس طرح سے بس یہ اس کے kanakشن کملیٹ ہو گئے ہیں ایک ہم جو فیز ہے سپلائی لائن کا یہ اس طرح سیدھہ کر لیتے ہیں اس کو سپلائی لائن کا جو فیز ہے وہ ہم دیں گے سویچ کے اوپر والے پوائنٹ پر یہاں پہ ہم سپلائی لائن کا فیز دیں گے اور جو نیوٹل ہے سپلائی لائن کا وہ ہم یہاں پہ دیں گے تو ابھی میں کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے صحیح طرح ایسی سپلائی دینے کے لیے سرکٹ کو میں نے یہ دو لیڈز یوز کی ہیں تو سب سے پہلے اس میں وولٹیج جائے کرتے ہیں تو آپ جو ملٹی میٹر کے سیلیکٹر ہے اس سے آپ لے کے آئیں گے وولٹ پہ تو یہاں پہ جو ہائر ویلی ہے فائی ونڈر یہاں پہ میں نے اس کو سیٹ کی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کے وولٹیج کو معیر کرتے ہیں بلیک لیڈ کو میں نے اس کے اندر لگایا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو سپلائی وولٹے جا رہے ہیں وہ 237 وولٹس آ رہے ہیں تو اس کو ہم سرکٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اس کی ریڈ لیڈ ہے اسے ہم اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اس پوائنٹ کے ساتھ صحیح طرح سے اسے لگا دیتے ہیں اور جو ہمارا نیوٹرل پوائنٹ ہے اسے ہم اٹیج کریں گے بل کا دوسرہ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے اور ان دونوں لیڈز کو آپ اس میں سپلائی کر دیں گے تاکہ یہ دونوں آپ اس میں ٹچ نہ ہو سکیں تو اب اس کو سپلائی دیتے ہیں سرکٹ کو یہ میں نے اس طرح سپلائی دیتے ہیں اس کی سپلائی آن کریں تو آپ دیکھیں اس کی جو بل ہے یہ چلنا سٹارٹ کر دے گی دیکھیں جب آپ اس کے جو دباتے ہیں اس بٹن کو تو بل چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے اور جو ہم آپ اس کے فنگر ریلیز کرتے ہیں اسے تو بیل آف کرتی ہے تو یہ سیمپل سے کنیکشن تھے جس کی مطلب سے آپ اپنے جو گھر کی بیل ہے یا آپ اپنے آفیس میں بیل کو کنیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیل خراب ہے تو آپ سیمپل اس کے دو وائلسز کو ہٹائیں یہاں سے اور نئی بیل لگا کے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو فرنس آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک زہور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جو ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ جو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں چینل کو وزٹ کریں جو چینل کا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرائبشن میں دیا ہے آپ وہاں سے میرے چینل تک اکسس حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا اس کانسر دوں تب تک کے لئے تینکیو اللہ حافظ